چھے رکنی گینگ میمبرز مزید بھی ہو سکتے ہیں ابھی تو ڈیفنیٹی جب ہم جب اس میں مزید انٹیروگیٹ کریں گے تفتیش کریں گے تو آگے چیزیں کھلتی جائیں گی وہ اس میں انرث ہوتا ہے جس کے میمبرز کچھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان میں سے ایک زخمی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان لوگوں نے ایک آرگنائزڈ گینگ کے ذریعے یہ ساری باردات کرتے تھے اور موشلی ان کا تعلق جو ہے وہ کی پی کے میں زلہ کوہارٹ اور وہاں کے گردن وہاں سے ہے لیکن جن میں جو مین جو بندے ہیں وہ یہاں پہ ہی ایک زگا پہ ایک فیکٹری میں وہاں پہ چوکی دارہ کا کام کرتے ہیں وہاں سے گینگز کھولاتے تھے وہاں سے باردات کرتے تھے اور خود اپنے کام کو جاری رساری رکھتے تھے اور جو میمبرز ہوتے تھے وہ دوبارہ اپنا حصہ شیئر لے کے سکپ کر جائے کرتے تھے اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت ناموں میں اور چیزوں میں تو چلے بہت کچھ سکھ ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی کا کیس ہوگا چیزیں کھلتی جائیں گی جو ایک بڑی غور طلب بات ہے وہ میں آپ کی وساطت سے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو انہی بینکس میں نہ صرف پہلے دن واردات انہوں نے اب دو جو نیجی بینک ہیں ان کے چلے نام پتہ ہی ہے آپ کو یہ پہلے دن انہوں نے واردات وہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ آئے اور واردات کر دی یا سوچ کے گھر سے آئے کسی ایک بینک میں انہوں نے واردات کر دی نہیں ایسا نہیں ہے ایک ریکھی کرنا اپزور کرنا وہاں کے لوپھول کو ایڈنٹیفائی کرنا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک پیان ایگزیکیوٹ کیا اب وہ جب یہ ریکھی کرتے ہیں لوپھول کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس دوران یہ بینکوں کے اندر جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں سو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے پولیسنگ کریئر میں جہاں بھی بینک واردات دیکھی ہے وہاں پہ چوروں یا ڈاکوں کی دیدہ دلیری یا بینک کی اپنی ایس او پیس جو ہوتی ہیں ان کو ایڈیئر کرنا نہ پایا جاتا ہے یعنی کہیں پہ چوکی دار چائے سرب کر رہے ہیں کہیں پہ وہ اپنا ویپن جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ ہے کہیں پہ اس کو ویپن سے ایکوینٹنس ہی نہیں ہے یا کہیں پہ اس کو دروازے کھولنے پہ لگایا ہوئے تو ہمارا انفارشنلی یہ بڑا کلچر ہوگیا آپ آج کل بزاروں میں دکانو پہ جائیں تو آپ کو ہر برینڈ پہ چوکی دار چار دروازے کھولتا ہوں نظر آ رہا ہوگا اگر اس نے دروازے کھولنے ہیں تو پھر دیفنیٹلی وہ سیکیورٹی اس طرح سے پروائیڈ نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں تھوڑی سی لوپ پھولز جو ہیں یہ یہاں پہ بھی سسٹم میں تھے اور انہی لوپ پھولز کو انہوں نے ڈینٹیفائی کیا اور ان بینکس پہ آپریٹ کیا اور پروپر رہکی کے بعد انہوں نے یہ وردات کی اور ابھی ہم ان تک پہنچ چکے ہیں کچھ رکبریز ان سے ہو چکے ہیں باقی انشاءاللہ جو ان کے مسنگ گینگ میمبرز ہیں ہم کوئی قصر اٹھانے ہی چھوڑیں گے ان کو پکڑنے کے لیے